موسیقی دنیا بھر میں مختلف تہزیبوں کے لوگ آباد ہیں اسی طرح پاکستان بھی مختلف اقوام اور تہزیبوں کے حوالے سے ایک بسی ملک ہے اسلام علیکم میں ہوں کوولناز اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو بیٹ اوفیشل ہر علاقے کی جیوگرافی اعتبار سے زبان اور رسم و رواج مختلف ہیں ساتھ ہی ساتھ ان کے مخصوص لباس ہوتے ہیں جو ان کو نمائع کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پہچان بھی بن جاتے ہیں پاکستان میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں سرائی کی بولنے والوں کی بھی کثیر تدات موجود ہے سرائی کی بولنے والوں کی اپنی ایک ثقافت ہے ان کے رہن سین کے طریقوں سے لے کر لباس تک میں اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں سرائی کی لباس میں حاصل کر ان کی پہچان سرائی کی اجرک ہے اجرک سندھ کی ثقافت کا حصہ ہے لیکن سندھی اجرک اور سرائی کی اجرک میں واضح فرق یہ ہے کہ سندھی اجرک میں سر، کلیجی اور کالا رنگ شامل ہوتا ہے جبکہ سرائی کی اجرک میں نیلا اور فیروزی رنگ شامل ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں بیس میلین سے زیادہ لوگ سرائی کی بولنے والے لوگ ہیں جو جنوبی پنجاب، جنوبی حیبر پخت انہا شمالی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں رہتے ہیں اس کے علاوہ بہارت اور افغانستان میں بھی سرائی کی بولنے والے موجود ہیں بہارت میں رہنے والے سرائی کی لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ سرائی کی ہیں جو تقسیم کے وقت پاکستان سے ہندوستان چلے گئے تھے پاکستان میں پہلی بار سرائی کی بولنے والوں کی پہلی بار مردم شماری 1981 میں کی گئی تھی سرائی کی نسل کے لحاظ سے اپنی الگ شنافت رکھتے ہیں سرائی کی لوگوں کے نسلی رشتے دراری نسل سے ملتے ہیں دراری زبانیں دنیا کی ایک اہم ہندان زبان ہے اس ہندان کی تقریباً تہتر زبانیں مشہور ہیں جو جنوبی ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، افغانستان اور ایران میں بولی جاتی ہیں سرائی کی عدب کی تحریک کئی صدیوں پر مشتمل ہے مورہین کے مطابق سرائی کی میں تقریباً ڈیڑھ ہزار سال کی شاعری موجود ہے سرائی کی کو سب سے زیادہ حروفی تحجی رکھنے والی زبان کا عزاز بھی حاصل ہے سرائی کی لوگ ہر سال اپنا ثقافتی دن چھ مارچ کو مناتے ہیں سرائی کی کی گیت اور لوگ دستانوں کو پورے پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے پاکستان کے مشہور سرائی کی سنگرز جس میں اتاولہان عیسیٰ ہیلوی، ندیم عباس، اجمل ساجد، آبدہ پروین، زشان روکھری، منصور ملنگی شفاولہان روکھری، باسط نیمی اور احمد نواز چھینہ شامل ہیں موجودہ دور میں سرائی کی لوگ اپنے لیے ایک الگ صوبے کے قیام کے لیے کوششیں کر رہی ہیں جس میں میاں والی سے لے کر پہاور پر تک کا علاقہ شامل ہوگا سرائی کی زبان کے سب سے مشہور اور سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے شاہر شاکر شجا عبادی ہیں اس کے علاوہ سرائی کی لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے چکے ہیں جس میں سید یوسف رزا گلانی، شاہ محمود قریشی اور سابکر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصیف رفور شامل ہیں